خطبہ عربی زبان کے بغیر دے سکتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ اپنی علاقائی زبان میں دینے کا کیا حکم ہے یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک بدہ چل پڑی ہے کہ بہت سی مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ اردو میں ہونے لگائے اور بعض مساجد میں انگلیش میں خطبہ ہوتا ہے وہ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس اور کہنے لگے یہ جو آپ لوگ خطبے سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں جو لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں اردو میں پھر اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے اور عربی کے خطبے سے پہلے آپ لوگ جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت دکھائیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ جو مستے ثبوت مانگ رہے ہیں کہ عربی خطبے سے پہلے ہم جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کا ثبوت دکھائیں تو پہلے تو میں آپ سے ثبوت پوچھتا ہوں کہ آپ کی جو پوری تقریری اردو میں ہوتی ہے اور وہ عربی والا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ آپ نے غائبی کر دیا تو پہلے اس کا ثبوت دکھائیں تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ خطبہ تو ایک نصیحت ہے واز ہے اور واز تو اسی زبان میں ہوگا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یہ دلیل دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں سے خطاب کرتے تھے تو عربی میں خطاب تھا اب ہم جب اردوی سپیکنگ سے خطاب کر رہے ہیں تو ہمارا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے واز و نصیحت اور اگر سامنے مخاطبین انگلیش لینگوش والے بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلیش میں خطبہ ہونا چاہیے تو یہ دلیل غلط ہے دو بجہ سے ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے اے لوگے جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلائے جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو تو اس ذکر میں جمعے کی نماز بھی داخل ہے اور جمعے کا خطبہ بھی داخل ہے کیونکہ خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنا واجب ہے جمعے کی ازان کے بعد اور خطبے کے دوران باتچیت بھی حرام ہے تاکہ اللہ کا ذکر سنے تو اس کو قرآن نے ذکر سے تعبیر کیا ہے اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عربی میں ہی ہیں مثلا صبح و شام کا جو ذکر ہے وہ عربی زبان میں ہے نماز کے اندر کا جو ذکر ہے وہ عربی میں ہے تو جب اللہ نے اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کر دیا تو ذکر وہ عربی زبان میں ہی ہوگا اور اس میں حکمت کیا ہے حکمت ایک بہت بڑی ہے کہ اللہ عربی زبان کی بھی حفاظت چاہتے ہیں کہ عربی کی استلاحات سے عربی زبان سے واقفیت رہے لوگ عربی میں ذکر کریں گے تو عربی زبان تو اسلام کی سرکاری زبان ہے اس کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیلئے اس بہانے لوگ عربی سے معنوس رہیں گے تو رہا یہ مسئلہ کے خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو واضح و نصیحت ہے تو یہ اشکال تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی بڑائی تو یہ اپنی زبان میں ہوگی یا عربی میں ہوگی یقیناً اپنی زبان میں زیادہ اچھی طریقے سے انسان اللہ کی بڑائی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی علماء کیا کہتے ہیں سب کا اجماع ہے کہ بھئی عربی میں کرنی چاہیے جو تسبیحات منقول ہیں وہ عربی میں ہونی چاہیے نماز کے بعد اب تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اوبر پڑتے ہیں اب آپ تیتیس دفعہ سبحان اللہ کے بجائے آپ تیتیس دفعہ یوں کہیں اللہ حراب سے پاک ہے اللہ حراب سے پاک ہے اللہ حراب سے پاک ہے اور دلیل آپ یہ دیں کہ مقصد تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے تو عربی میں تو سمجھ میں نہیں آرہا تو میں اردو میں بیان کروں گا کیونکہ اس سے دل پہ زیادہ اثر ہوگا اپنی زبان کا لیکن یہاں یہ دلیل نہیں چلتی ہم کہتے ہیں جو چیزیں منقول ہیں محصور ہیں وہ ان کو ایسے چیز رکھا جائے گا آپ سبحان اللہ کا مطلب سیکھ لیں یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ سبحان اللہ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں الحمدللہ کا کی میننگ آپ سیکھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ الحمدللہ کا لفظ ہی چینج کر کے آپ یوں تعریف شروع کر دیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے وہ تھی کہ ویسے عام نورمل حالات میں آپ اردو میں کریں لیکن جو منقول الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ عربی میں دیا اور اس کو ذکراللہ سے تعبیر کیا اور یہ جمعہ کی نماز کا ایک حصہ ہے یہ تو ایسے چیز رکھا جائے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ہاں ایک بات اس میں ہو سکتی ہے کہ ہے تو بہرحال یہ نصیحت ہے تو واض یہ تو میں نے اس کا جواب تو آپ کو دے دیا کہ اگرچہ واضح ہے مگر ہے یہ ذکراللہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک اور دلیل جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دلیل صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے لوکان خیرن ما سبقونا علیہی یہ قرآن کی آیتیں کہ اسلام اگر خیر کی چیز ہوتا تو یہ صحابہ ہم پر سبقت نہ کرتے بلکہ ہم اس میں پہل کرتے یہ مشرقین کا نظریہ تھا ہمارا صحابہ کے بارے میں نظریہ یہ ہے لوکان خیرن لا سبقونا علیہی کوئی بھی کام اگر خیر کا ہے تو صحابہ نے ہم پہ سبقت کی ہے ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے وہاں عجم بھی بڑی تعداد میں تھے ایران گئے عراق گئے مصر اس وقت یہ عرب کنٹریز نہیں تھے پوری دنیا میں صحابہ گئے ہیں پھر صحابہ کے شاگرد گئے ہیں ان کے شاگرد گئے ہیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے وہاں کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو حالانکہ ان تابعین میں سارے عرب نہیں تھے عجمی بھی تھے مگر وہ جب خطبہ دیتے تھے تو عربی نہیں دیتے تھے جمعہ کا خطبہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عربی زبان میں ہوا ہے تابعین میں بھی ہمیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی کی زبان عجمی ہو اور سامنے مجمع بھی اجنیوں کا بیٹھا ہوتا تھا ایرانیوں کا بیٹھا ہوتا تھا پرشین بولنے والے تھے اور مختلف زبانوں کے لوگ تھے لیکن خطبہ عربی میں ہی ہوا ہے ہمیشہ تو ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی ماضی میں ثبوت بھی نہیں ملتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اکرام ایک خیر کا کام تھا اور وہ صحابہ نے چھوڑ دیا یعنی خیر تو یہ تھی کہ خطبہ مقامی زبان میں ہو لیکن صحابہ نے عربی میں خطبہ دیا مقامی لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یقیناً یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبہ تابعین اور جتنے اسلاف ہمارے گزرے ہیں اگرچہ بہت سو کی مادری زبان عربی نہیں تھی مگر انہوں نے خطبہ عربی میں ہی دیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ یہی خیر ہے جس کی طرف ہمارے اسلاف ہم سے سبقت کر چکے ہیں اسی بیس پر برسغیر کے علماء کا یہی فتوہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے نا یہ عربی میں ہی دیا جائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کا ترجمہ بھی کبھی کبھار کر دیا کرے تاکہ لوگوں کو عربی زبان سے بھی مانوس ہوں اور اس کا مفہوم بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے اس سے دونوں چیزیں ہوں گی عربی بھی ترقی کرے گی اور جو خطبے کا بنیادی مقصد ہے وہ بھی بھارحال حاصل ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ پاکستان اور دوسرے کنٹریز میں بہت سارے ممالک میں بہت سے آئیمہ اکرام جو عربی سے پہلے اردو میں بھی تخریر کرتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے تو اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خطبے کا حصہ نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے وہ کسی بھی وقت لوگوں کو واضح و نصیحت ان کی مقامی زبان میں کر سکتا ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے بھی کر سکتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے بشرت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چیز جو ہے اس میں کوئی کانٹ شانٹ نہ کرنی پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن جو چیز منقول ہے جمعہ کی نماز سے پہلے عربی میں خطبہ ہے جو کھڑے ہو کر آپ دیا کرتے تھے اور اس کے درمیان وقفہ کیا کرتے تھے اس میں اللہ کی حمد و سنہ کرتے تھے اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو اگر اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی اردو میں تخریر کر سکتا ہے جمعہ کی نماز سے یعنی خطبے سے پہلے بھی کر سکتا ہے جمعہ رات کے دن بھی کر سکتا ہے اتوار کے دن بھی کر سکتا ہے اگر کسی مسجد کے امام صاحب جمعہ کے دن اس لیے تخریر کرنے کے پبلک ہوتی ہے تو بھی جائز ہے یعنی نہ یہ سنت ہے نہ یہ عبیدت ہے کیونکہ واضح و نصیحت کا کوئی خاص وقت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا عوام کی سہولت کو دیکھ کر عوام کی رغبت کو دیکھ کر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور جمعہ کے دن ظاہر ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ انگلش میں اردو میں تخریر پہلے کر لیں اور پھر جو مسنون خطبہ ہے وہ عربی میں آپ کر لیں اس سے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی ایک واضح و نصیحت بھی ہو جائے گی اور لوگ عربی سے آہستہ آہستہ معنوس بھی ہوں گے باب دیکھیں لوگوں کو تو یہ جو خطبہ عربی میں سنتے ہیں ان کو تو یہ یہ الفاظ رٹ جاتے ہیں میں جو خطبہ پڑھتا ہوں ان میں زیادہ تر حصہ تو ہوئے جو بچپن میں ہم اپنے امام صاحب سے سنتے تھے وہ الفاظ ہمیں زبانی آ دو گئے ان کا ترجمہ بھی پھر آ گیا تو عربی زبان کو پروموٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے اس لئے اسلام نے جو واضح و نصیحت کی جو بیسک چیزیں ہیں اور جو منقول چیزیں ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا ہے ان کو چینج کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تب ہی نماز ہم عربی میں ہی پڑھتے ہیں حالانکہ ہم اگر اردو میں پڑھنا شروع کر دیا سور فاتحہ کا ترجمہ تو اس میں لوگوں کا دل زیادہ لگے گا توجہ زیادہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے عربی تو بہت سے لوگوں کو نہیں آتی پھر بھی ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ نماز کی تسبیحات بھی عربی میں ہوں گی تلاوت بھی عربی میں ہوگی اس کی اگرچہ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی کی حفاظت بھی کرنی ہے تو اسی بیس پر عربی پوری دنیا میں پھیلی ہے اس لیے صحیح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ اس میں کانٹ شانٹ کی اجازت نہیں ہے جو منقول چیزیں ہیں عربی میں منقول ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا جائے گا آپ اس کا مفہوم لوگوں کو بتا دیا کریں جیسے نکاہ کا خطبہ آپ دیکھ لیں نکاہ کا خطبہ عردو میں کیوں نہیں دیتے میں نے بہت سے خطیبوں کو دیکھا ہے جو جمعہ کا خطبہ تو عردو میں پڑھ رہے ہیں لیکن نکاہ کا خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں وہ کیوں بھائی نکاہ کا خطبہ بھی تو خطبہ ہے نا وہ پورا عربی میں پڑھ رہے ہیں پھر قرآن کی آیتیں پڑھیں گے پھر وہ حدیثیں عربی میں پڑھیں گے وہ کیوں نہیں اردو میں پڑھ رہے بھائی بجا یہی ہے کہ بھائی وہ بھی منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے موقع پر آپ کیا خطبہ پڑھا کرتے تھے وہ منقول ہے تو جو چیز منقول ہے جس طرح سے ہے اس کو ایسے چیز رکھا جائے گا ہاں ویسے آپ نکاح سے پہلے آپ ایک گھنٹے کا بیان کر دیں نکاح کے فضائل پر میابیوی کے حقوق پر اور جو غیر شریع کام ہو رہے ہیں آج کل نکاح میں لیکن اس خطبے کو عربی میں ہی رکھا جائے گا تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ بھی عربی میں ہونا چاہیے عیدین کا خطبہ بھی اور نکاح کا خطبہ بھی